چار پانچ سٹڈیز کا ریزل دیکھا گیا جس میں بڑی پوپلر ڈائٹ کو لیا گیا لوگ کا ڈائٹ ڈیفرینڈ ڈائٹ اور ساتھ میں میڈیٹیرین ڈائٹ کو بھی لیا گیا تو ایک سال کے عرصے میں بائیس پاؤن یعنی دس کیجی تک ایکسٹر وزن کم ہوا جو لوگ میڈیٹیرین ڈائٹ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے حلیم ٹائب کا صحب بنا لو وہ پیو ٹھیک ہے یہ دیون ہو گیا آپ کا دے ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے دے ٹو میں اسلام علیکم وکم ٹو لائف ٹائل دوستو آج میں آپ کو دنیا کی سب سے ہیلڈی ڈائٹ بتانے والا ہوں جو کہ آپ کا وزن بھی کم کرے گی بڑے سارے بینیفیٹس ہیں اس ڈائٹ کا نام ہے میڈیٹرینین ڈائٹ اس ڈائٹ میں کیا کھایا جاتا ہے کیا چھوڑا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا صحیح ہے یہ ڈائٹ کہاں سے آئی کیسے آئی یہ بھی یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں اس ڈائٹ کا ایک پروپر ڈائٹ پلائن میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بینیفیٹس میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو اپنے پوری دیکھنے کوئی بھی پارٹ ویڈیو کا مسنے کرنا سارا پارٹ امپورٹن ہے اگر آپ اپنا ہیلڈی ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی تینشن کے وزن واپس نہ آئے بغیر کسی بیماریوں کے پروون ویٹ لاؤس ڈائٹ ہے یعنی کہ اس ڈائٹ کو سب سے زیادہ ہلڈی ویٹ لاؤس ڈائٹ کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے بات کہتے ہیں ڈائٹ ہے کیا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے سب سے پہلے بات کہتے ہیں ڈائٹ ہے کیا میں سپین آتا ہے اٹلی آتا ہے گریس آتا ہے فرانس آتا ہے تھک چنینی م pinch can'trez کو دیکھا جائے تو پھانے کا جو طریقہاریں تاریقیاریں راہے ہیں کہ ان کنٹریز میں لوگوں کو cronic ڈیزیزززز ڈیزززز كنت موتے ہیں کینسسerز کم ہوتے ہیں اور وزن ان لوگوں کا کم بڑا ہوا ہوتا ہے اگر آپrend América an countries کو دیکھ لوی امریکنgeb Intelligence کو دیکھ لو امریکن کانٹینٹ کو دیکھ لو تو وہاں پہ لوگوں کا وزن بہت بڑا ہے کیونکہ وہ پروسس فوڈ کھاتے ہیں فاس فوڈ کھاتے ہیں ساری بری چیزیں تقریباً وہ لوگ کھاتے ہیں وہاں سے اب تقریباً انفلوینس ہمارے پاکستان میں اتنا ہے کہ وہاں سے ہی آ رہی ہیں جبکہ ان کنٹریز کو ہم اتنا زیادہ جانتے نہیں ہیں تو ان کنٹریز کی چیزیں ہم دیکھتے نہیں ہیں تو آز میں آپ کو بتاؤں گا میڈیٹرین ڈائیٹ میں کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں کیا چیزیں چھوڑی جاتی ہیں کیوں یہ پروون ہے؟ سب سے پہلے اس کے تھوڑے سے بینیفیٹ پر بات کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کا ایک جو سب سے بڑا بینیفیٹ درجہ رسول کرتے تھے آپ کو ہو嘉ی Developer�al کام وہاںگاً ہوگا ہے نمبر ون جو میں آپ کو پوائنٹ بتایا ہے ویٹ لاؤس کو فاس کر دیا تھا ایک بڑا زبت ہے ہیلت لائن کا آرٹیکل میں نے اپنے پاس کھولا ہے اس کے ریفرنس سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا چار پانچ سٹڈیز کا ریزلٹ دیکھا گیا ہے جس میں بڑی پوپلر ڈائٹ کو لیا گیا ہے لوگ کاف ڈائٹ ڈیفرنٹ ڈائٹ اور ساتھ میں میڈیٹیرین ڈائٹ کو بھی لیا گیا تو ایک سال کے عرصے میں بائیس پاؤن یعنی دس کیجی تک ایکسٹرہ وزن کم ہوا جو لوگ میڈیٹیرین ڈائٹ بیٹتے ہیں اس کے علاوہ ویٹ لاؤس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ ہارٹ ہیلت کو امپروف کرتا ہے آپ کو پتہ ہے اس میں جو چیزیں کھائی جاتی ہیں جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے دل کی یہ جو ہارٹ کی جو آٹریز میں آپ کے جو چربی جمری ہوتی ہے جس کو کولیسٹرول بولتے ہیں کولیسٹرول آپ کا بڑا ہوتا ہے اور برا کولیسٹرول بڈی میں بڑا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نہ کرے ہارٹ ایشوز ہو سکتے ہیں ہارٹ اٹیک آنے کا چانسز ہوتے ہیں ان کو یہ منیمائز کرتا ہے کیونکہ اس میں وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا بڑی سسپنس ٹائپ کا بنا رہا ہوں تو بیسکلی تین مہینے کچھ ایک سٹڈی کی گئے جس میں میڈیٹینین ڈائیٹ پہ رکھا گیا کچھ لوگوں کو جس کے اندر وہ چیز خاص چیزیں کھائی گئیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے تین مہینے بعد ان کا برا کولیسٹرول کم تھا بلڈ پریشر ان کا کم ہو گیا سسٹرولک بلڈ پریشر اس کے علاوہ ہارڈ ڈیزیز کے رس فیکٹرز کافی کم ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کا دوسرا بڑا بینیفٹ ہے تیسرے بینیفٹ پہ بات کرتے ہیں تیسرا بینیفٹ ہے ٹائپ 2 ڈیابیٹیز آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ لوگ ڈیابیٹیز کا شکار ہو رہے ہیں آپ اگر اپنے ایڈگر بھی دیکھیں گے ہر پانچ دس میں سے ایک کو ڈیابیٹیز شکر ضرور ہو گیا اور جوان لوگوں کو ہو رہی ہے اچھا یہ ریزریس کم کرتا ہے ڈیابیٹیز کا ایک مثال دیتا ہوں ایک سٹڈی کی گئی چار سو اٹھارہ لوگوں کی یہ بھی ہی لائن کو کوٹ کر رہا ہوں میں چار سو اٹھارہ لوگوں کی سٹڈی کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ میڈیٹیرین ڈائیٹ جن لوگوں نے کی جس میں فیفٹیٹو پر سن ہی cows آیپ کی اس کے علاوہ میں اب کو بتا کا ہوں باڈی کی انเขیبٹیوز کرتا ہے we call reedیوز کرتا ہے اگرے باڈی کے اندر اگر کئی سوژن ہو رہی ہے کوئی انفلومیشن ہو رہی ہے اللہ نہ liecker ہے کوئی negative radicals بن رہا ہے cancer بن رہا ہے تو یہ diet ان سے بھی لڑنے میں مدد کرتی ہے weight loss کے لیے جو diet plan ہے جیسا کہ میں نے کہا آپ کو آگے بتاؤں گا بڑی studies کی گئی یہ بھی ثابت ہوا اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں اس میں کون سے کھانے کھائے جاتے ہیں کون سے کھانے نہیں کھائے جاتے ہم اس پہ جائیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میرے جو diet plans ہوتے ہیں جو آپ میری diet deals بھی دیکھ سکتے ہیں یہ weight loss آٹا رکھا جیسا مچاٹی ساری چیزوں کے ساتھ میں اپنا diet plan بھی دیتا ہوں printed version وہ قریباً قریباً Mediterranean diet کو فالو کر رہا ہوتا ہے مطلب اس میں وہ تمام چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو کہ Mediterranean diet میں ہوتی ہیں تو آپ آرام سے میرا diet plan پوری deal purchase کر سکتے ہیں deal یہ لکھے بھی آرہی ہے بنی بھی آرہی ہے deal کے اندر diet آٹا ہے یعنی کہ weight loss آٹا ہے جس کو آپ multi grain آٹا بولتے ہیں ساتھ میں ماچاٹی ہے جیسا ہے میرا diet plan ہے چاروں چیزوں کی deal آپ کو اس discounted price میں مل سکتے ہیں آپ چاہیں تو order کر لیجئے گا اب آجاتے ہیں Mediterranean diet پر کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں کیا چیزیں نہیں کھائی جاتی سب سے پہلے سمجھیں اس میں آپ fruits کھا سکتے ہیں جیسے کہ apple oranges ہے strawberry ہے kiwi ہے melon ہے blueberries ہے pear peaches apricots یہ تمام fruits آپ کھا سکتے ہیں صحیح ہے سبزیوں میں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ پالک ہو گیا cauliflower ہو گیا اگر آپ کو thyroid ہے تو cauliflower پیاز ہو گئی اگر آپ کو سانس کی بیماری ہے تو کچھی پیاز نہ کھائے گا اس کے علاوہ اپنا شکرگندی ہو گئی اور جتنی green leafy vegetables ہوتی ہیں وہ سب آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سبزیوں میں اس کے بعد اگر میں ڈالوں کی بات کروں تو آپ کے اچھانے ہو گئے ڈالے ہو گئے لوبیا ہو گئی یہ تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں میرے diet plan میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ nuts and seeds آپ نے لازمی کھانے اس کے اندر ہے جیسے کہ بادام ہو گئے پستے ہو گئے خروٹ ہو گئے chia seeds ہو گئے flax seeds ہو گئے hizzlenut ہو گیا sunflower seeds ہو گئے یعنی کہ صورت مکھی کے بھی یہ چیزیں آپ نے کھانی ہے اس کے اندر ہے اس کے علاوہ آپ نے chicken ہو گئی turkey ہو گئی یا پھر اپنا fish ہو گئی یہ چیزیں آپ نے اس میں لازمی کھانی ہے ڈائیٹ میں اپنی آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے جی seafood کے اندر جو جو حلال مچھلی ہیں سب آپ کھا سکتے ہیں ہم وہ ایک الگ کہانی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈے آپ نے لازمی کھانے ہے egg whites آپ نے لازمی لینا ہے egg yolks بھی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے چیز کھانی ہے جو کہ جیسے cottage cheese آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وزن گم کر رہو تو فیٹ بلکل چھوڑ دو ایسا نہیں ہے cottage cheese آپ کھا سکتے ہو صحیح ہے اس کے علاوہ آپ نے دودھ پینا ہے صحیح چیز کھانی ہے اس کے علاوہ آپ نے healthy fats جیسے کہ olive oil سے ملتا ہے اپنا اور کیسے ملتا ہے olive سے ملتا ہے یہ چیزیں آپ نے olive بھی کھانے olive oil بھی لینا ہے اس طرح سے avocado بھی کھانے اوکاڈو کا اگر oil بھار ممالک میں ملتا وہ بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ herbs اور spices basil ہو گیا اور eggano ہو گیا thyme ہو گیا یہ تمام spices healthy ہو گئی turmeric جس کو کہتے ہیں kalim rich ہو گئی یہ آپ نے اپنے کھانوں میں لازمی ایڈ کرنی ہے جس میں ادھرک بھی ہے جس کے اندر cinnamon darchini بھی ہے جس کے اندر آپ کو میں بتاؤں اپنا وہ دہرہ دھنیا ہوتا ہے پودینہ ہوتا ہے یہ چیزیں بھی اپنے ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ پانی black coffee chai matcha green tea آپ بہت آرام سے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں اب اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اپنے processed meat نہیں کھانا اپنے لال گوشت نہیں کھانا آپ کو اگر ڈبے والا پیکٹ والا گوشت ملتا ہے وہ نہیں کھانا جس کے اندر وہ نہیں سوسیجز آ جاتے ہیں اور وہ جو آج کل پیزا پر بڑا ڈلڈر پیپر رونی وہ آپ نے نہیں کھانا اس کے علاوہ آپ نے refined grains نہیں کھانی ہے white aata نہیں کھانا اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں کھانی جو white aata سے بنی ہوئے پاستہ ہو گیا یا پھر آپ کے پراتھا white aata کا باہر کا تندوری پراتھا تندوری روٹی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں کھانی اس کے علاوہ آپ نے میٹھی چیزیں نہیں کھانی sugar added چیزیں نہیں کھانی چپس اور بسکٹ آپ نے نہیں کھانے اس کے علاوہ آپ نے refined oil اور vegetables oil use نہیں کرنے جو cooking oils آتے ہیں یہ use نہیں کرنے coconut oil olive oil باس اس کے علاوہ آپ نے process food نہیں کھانا fast food یہ تو کسی سورج کسی ڈائٹ میں بھی نہیں کھانا چاہیے process food ہو گیا fast food ہو گیا بلکل بند کریں اس کو اس کے علاوہ آپ نے microwave والے popcorn نہیں کھانے اور بڑی ضبطس چیزیں اس article میں لکھے ہیں میں بلکہ اس article کا link بھی description میں ڈال دوں گا اس کے علاوہ آپ نے sugar نہیں use کرنی ٹھیک ہے آپ نے ice cream use نہیں کرنی biscuit use نہیں کرنے bake چیزیں use نہیں کرنی یہ چیزیں بلکل چھوڑ دینی ہے آپ دیکھیں آپ کا کتنا healthy weight loss ہوگا یہ ہے Mediterranean diet اب اس کو اگر میں بتاؤں آپ کو 3 نین کی مثال دے دیتا ہوں اپنے طریقے سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کے اندر بھی 3 نین کی مثال دیتا ہوں لیکن میں آپ کو اپنے طریقے سے دیتا ہوں day 1 مثال کے دور پر اگر آپ day 1 شروع کر رہے ہیں آپ نے day 1 میں کیا کیا ایک انڈے کا omelette بنایا جس میں بہت ساری سبزیاں ڈالیں اس کو ایک چمچ coconut oil یا olive oil میں بنا لیا بہت ساری سبزیاں ڈالیں اس کے اندر آپ نے olives بھی add کر دیا اس کے اندر آپ چاہو تو mushrooms بھی add کر دو وہ آپ کھاؤ بغیر روٹی کے day 1 میں دوپیر کے لنچ میں آپ کیا کرو ایک بڑا پیس چکن کر لو grill کرو اور اس کے ساتھ کچھ سبزیاں لے لو جیسے کہ آپ نے gobi, palak یہ چیزیں add کی اور وہ آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے رات کے لئے آپ کیا کرو رات کے لئے آپ ایک زبدس دال کا سوپ بناو دوپیر میں آپ چاہو اگر آپ چکن کا سٹیک لے رہے ہو یا grill لے رہے ہو تو رات میں آپ روٹی بھی کھا سکتے ہو آپ دال کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہو رات میں کسی سبزی کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہو لیکن روٹی ہوگی multi grain آٹے کی یا whole grain آٹے کی روٹی کھا سکتے ہو ورنہ آپ زبدس دال کا سوپ بناو جس کے اندر آپ لوبیا چینے دال سب چیزیں ڈال کے ایک حلیم ٹائب کا سوپ بنا لو وہ پیو ٹھیک ہے یہ دیون ہوگی آپ کا ڈے ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈے ٹو میں کیونکہ آپ اس وقت انڈے کا عملیٹ ڈے ٹو میں کھا چکے ہو تو ڈے ٹو میں آپ اوٹ میل بنا سکتے ہیں اوٹس اوٹس میرے پاس سے بھی مل جاتے ہیں اوٹس بڑی زبدس گرین ہے اوٹس میں آپ کو پروٹین زیادہ ملتا ہے فائبر زیادہ ملتا ہے اوٹس کے ایک زبدس سوال بناو اس کے اندر کچھ فروٹس ایڈ کرو ایپل ایڈ کر لو یا شروبیریز ایڈ کر لو اس پر سنیمن پاوڈر ڈالو اس کو زبدس سوال بنا کے دودھ میں بنا لو یا پھر پانی میں بنا لو وہ کھاؤ دوپیر میں صلاح کھاؤ مکس ویجیٹیبل کی اس کے اندر لوبیا ایڈ کر لو رات کے اندر ایک چکن کا پیس لو یا ایک فش کا پیس لو اس کو ایک چپاتی کے ساتھ کھا لو ملٹی گرین آٹی کی تیسرے دن کی اگر اگر ہم بات کریں تو تیسرے دن بھی آپ اسی طریقے سے کچھ کرو ناشتے میں آپ ایک کام کرو ناشتے میں آپ دو بوائل ایک لے لو یا پھر آپ ناشتے میں ایک اور بار اوٹ میل بنا لو یا پھر ایک چھوٹی ملٹی گرین آٹی کی روٹی بناو اس پہ ایک چمچ آئل اوپر سے لگا لو اور اوپر سے لگا لو صحیح ہے یہ میں نے ابھی ڈاکٹر سادیا کی ویڈیو میں دیکھا آج کے انہوں نے بنائی ہے بڑی زبطہ انٹرمنٹ فاسٹنگ پہ اوپر سے ایک چمچ آئل لگاو اور اس کے ساتھ آپ چکن کے پیسز لے لو یا پھر شامی کباب لے لو ناشتے میں یا پھر آپ اس کے ساتھ یوں نو آپ چنے بھی لے سکتے چنے بوائل کر کے اور اگر وہ اچھا نہ لگے تو اوملٹ بنا لو دوپیر کے لیے پھر دوبارہ سے چکن یا فش لے سبزیوں کے ساتھ رات میں آپ ایک کام کرو دو شامی کباب کا رول بنا لو وہ نہیں بنا سکتے تو رات میں آپ کوئی بھی سبزی بناو زبردستی جس میں گوبی پالک بھی ہو سکتا ہے اس کو لو اور اس کے ساتھ ایک چپاتی کھا لو اچھا شام کے وقت جب آپ کو بھوک لگے تو ہینڈ فل نرس لے لیا کرو جس میں آپ کے اپنا سوچ مکھے کے بیچ بھی ہو سکتے ہیں اخروڈ بھی ہو سکتا ہے آپ کا بادام بھی ہو سکتے ہیں تقریباً گیارہ بارہ نرس جو ہے شام کے وقت آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پاپکون اگر آپ نے کھانے ہیں تو گھر میں بنا کے کھانے ہیں آپ نے باہر کے پاپکون نہیں کھانے نہ پھر آپ نے وہ پیکٹ والے پاپکون کھانے ہیں یہ کمپلیٹ ڈائیٹ پین اگر آپ فالو کرو گے یہ آپ مہینے سالوں آرام سا فالو کرسکتے ہیں یہ ایسا ڈائیٹ پین ہے جس میں بیچ میں روکنے کی ضرورت نہیں ہے ماچا ٹی کا استعمال کرو دوپیر کے وقت گرین ٹی کی بیسٹ فارم ہوتی ہے ماچا ٹی میرے پاس مل جاتی نیچے نمبرز لکھے آ رہے ہیں ماچا ٹی کا استعمال کرو یہ تمام چیزیں کرو دیکھو آپ کا ویڈ کتنی جلدی کم ہوتا اور کتنی ہیلتی ویڈ کم ہوتا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے